ملک بھر میں کرونا وائرس پھیلنے کی وجہ سے خوف پھیلا ہوا ہے جس کے بعد حکومت کی جانب سے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ متاثر افراد کا تعلق سندھ سے ہیں لیکن اب پنجاب میں بھی کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اسی سلسلے میں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں ان کے ہمراہ سبائی وزیر سیت ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی شرکت کی تھی پریس کانفرنس کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد کو کچھ میڈیا ریپورٹرز کے ساتھ باتتمیزی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ پریس کانفرنس ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد نے ریپورٹرز کی جانب بڑھ کر ایک ریپورٹر کو مخاطب کیا جس کے بعد ان کے الفاظ تھے کہ تم ادھر آو نہ پھر اس طرح بھانگتے ہو یہ کیمرے سارے بند کرو ممکنہ طور پر کسی ریپورٹر نے کوئی ایسا سوال کر لیا ہوگا جو انہیں نامناسب لگا ہو لیکن سبائی وزیر نے پریس کانفرنس ختم ہوتے ہی ریپورٹرز سے باتتمیزی شروع کر دی جس کے بعد ریپورٹرز کی جانب سے بھی مضاہمت کی گئی اور کیمرے بند نہ کیے گئے کسی ایک خفیہ کیمرے نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی یہ ویڈیو ریکارڈ کر لی جس کے بعد اب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے